اب یہ تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں بھارت کی بقاعدہ پشپناہی کر رہے ہیں کھل کر سامنے آگیا اگر جانب داری سے کام لیا جاتا رہا تو یہ پلیٹ فارمز تو اپنی ساکھ کھو بیٹھیں گے اب آپ کے خیال میں یہ تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ بھارتی تاثب کو کھل کر ہوا نہیں دے رہے ہیں پاکستان کو بھارت کی طرف سے ہر وقت نہ صرف تیار رہنا ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے برا وقت ہے پاکستان کے لیے ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خوب پیسے انڈین سے مل رہے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے اب میں ایک بات ضرورت ہوں گا کہ ہمیں اپنی قومی بیانیے میں ایک بڑی ترمیم کی ضرورت ہے اور کاش قومت اور تمام ادارے اس بات کو سمجھ لیں یہ آزادی کا طریقہ وہی ہے جو آزربائیجان نے اپنایا ہے آزادی کا وہی طریقہ ہے جو کمرس کے خلاف ترکی نے آزمایا تھا آزادی کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے یہ جو سفارت کوشش ہے یہ اضافی ہوا کرتی ہے یہ بنیادی نہیں ہوا کرتی ہے یہ بنیادی بات کو اس دہن میں رکھ لے گی اور یہاں میں ایک بات ضرور کہوں گا آخر میں ہمیں اس بطرے میں کہ پاکستان کو بھارت کی طرف سے ہر وحب نصر تیار رہنا ہے بلکہ آزاد کشمیر اور شمالی علاقوں کے لیے ہمیں پوری زبدس دفاعی حقمت عملی کی ضرورت ہے مجھے یقین ہے کہ مطالقہ آدارے بہت کام کر رہے ہوں گے اس بچے پاتھ لیکن یہاں سب سے زیادہ ہمیں خطرہ ہے اور ہمیں چاہیے کہ اس بار اگر ہمیں خبر مل جائے کہ ان کی طرف سے بہت بلکہ آفٹیشن ہونے والا ہے تو پھر اس کو پری اینٹ کرنے کی ضرورت ہے اگر آپ پری اینٹ نہیں کریں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ بار بار دنیا کو یہ کہیں گے جی کہاں ہم نے اب دخمی وارد پر عملہ کیا ہے اور ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے ان کو دانے تباہ کیے دیکھیں یاد رکھئے دنیا کے اندر بات اب یہ تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں بھارت کی بقاعدہ پشپناہی کر رہے ہیں کھل کر سامنے آگیا اگر جانبداری سے کام لیا جاتا رہا تو یہ پلیٹ فارمز تو اپنی ساکھ کھو بیٹھیں گے اب آپ کے خیال میں یہ تو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں یہ بھارتی تاثب کو کھل کر ہوا نہیں دے رہے ہیں اس کا توڑ کیا ہوگا آپ کے مطابق اس کے لیے ہمیں بھی اسی طرح کی کاؤنٹر سٹریٹیجی ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے اور جو ان کے سوشل میڈیا پہ چیز لوڈ کی جاتی ہے اس کا نصرف یہ کہ ہمارے حکومت کی طرف سے مختلف جو پرائیویٹ اپنا مدارے ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب پہ بھی پروگرام کرتے ہیں تو ان کو یہ چیزیں پک کرنی چاہیے بڑی طاقتوں کی طرف سے بلکہ ہمارے اپنے جو ہمارے دوست ممالک جو رہے ہیں وہ بھی اس دہشتگردی کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی وہ دہشتگردوں کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ ان سے بزنس بڑھا رہے ہیں وہ ان کو ویزے دے رہے ہیں یہ تو ایک بڑا شرم کا مقام ہے اور یہ شرم کا مقام ہے ان ممالک کے لیے جو مسلمانوں کے خلاف جو تیزیں ان پر نہیں بولے تو ہمیں اس کو روزانہ پروپیگیٹ کرنا چاہیے آپ کے چینلز پر اس کے ایک کلپ چلنے چاہیے دنیا کو انڈیا کا چہرہ دکھانا چاہیے ہماری ایمبیسیز نے ایک دوز دیا شروع پیش کیا جو باقی ایمبیسیز دنیا کے ممالے ان کو ان چیزوں کے اوپر انٹریکٹ کرنا چاہیے وہاں کے تینک ٹینک سے تو ان کو یہ تمام چیزیں بتانے کہ اگر بارک اوبامہ اپنی کتاب میں لکھ کے چلا گیا ہے تو جو بائیڈن ابھی آیا تو اس کو کہیں کہ بارک اوبامہ کی کتاب پڑے مجھ کنسلٹ کرے اس چیزوں میں دیکھئے آپ نے اسے پہلے پوچھا تھا کہ پاکستان کے لیے کیا اچھا ہوگا میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت سب سے برا وقت ہے پاکستان کے لیے from the point of view of our interest یہ جو پورا یہ افغانستان کی جو گورنٹ ہے یہ فنڈ ہو رہی فائنینس ہو رہی ہے میں نہیں کہتا پورا گورنٹ مگر انہوں نے تین چار بلین ڈالر خرچا ہے اس پہ ان پہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز کو خوب پیسے انڈین سے مل رہے ہیں یہ تو ہمیں پتا ہے ان کی ٹریننگ بھی کچھ حد تک ہو رہی ہے اور کارزائی کے طرح آدمی وہ سکول بھی ہوا تھا سکول میں بھی he was schooled in انڈیا اور ساتھ ساتھ holidays in انڈیا اس کے دوست بھی انڈینز تھے اور اس کی partiality انڈینز کے لیے اتنی تھی کہ میں آپ کو کیا بتاؤں یہ سب کو پتا ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ جو کٹ پٹلی رجیم ہے غنی ہے اور کارزائی کی ان سے برا کوئی گورنمنٹ ہمارے لیے ہو نہیں سکتا ہے اور اگر طالبان کا گورنمنٹ آئے گا وہ آنا چاہیے آئے گا انشاءاللہ اس لیے کہ قوت تو ان کے پاس ہے اور کتنا دیر تک امریکن اسسسٹنس کے بغیر یہ لڑیں گے میں نہیں سمجھتا ہوں سہ بہنے سے زیادہ یہ رہ سکیں گے تو یہ بڑی اچھی بات ہوگی ساتھ 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 یہ کیا کر رہے ہیں یہ افغان گورنمنٹ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے خلاف یہ انڈینز کو اٹیک کرنے کے لیے پلاننگ فنڈنگ ٹی ٹی پی کے ساتھ جو ہمارا دشمن ان کا دوست سب افغانستان میں رہ رہے ہیں کھلا رہ رہے ہیں بلکل اور وہاں سے یہ بڑا انپورچنیٹ ہے کہ ہماری کنٹری میں اس طرح سے اٹیک ہوتے ہیں جس کے تانے بانے ملتے ہیں امران صاحب آپ کا کیا ٹیک ہے بس ایک ڈیڑ منٹ ہے میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں چاریس فیصد پاپیلیشن جو ہے پاورٹی ہے ایک سو ملین لوگ اس ملک میں پاورٹی میں ہیں اور خاص طور یہ کوویٹ کے بعد جو اثر ہوا ہے بہت بڑی پاورٹی ہے بہت کم پیسے ہیں بہت سائی ڈیسپریشن ہے یہ جو پروگرامز کر رہے ہیں کھانے کے بلے بغیر مت سو احساس پروگرام ہلت کارڈ پروگرام یہ سب پروگرام کیوں ہو رہا ہے اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کی ڈیسپریشن لوگوں کی اتنی ہے ایکچولی جو چیلنجز ہیں گورنمنٹ کو اس وقت وہ ہے مہنگائی اور انفلیشن اور اس کو گورنمنٹ کو اڈریس کرنا چاہیے اب دیکھئے مثال کے طور پہ سیلریز تنخواہیں کب بڑایا تھا تنخواہ اور پینشن ایک دو سال ہو گئے ہیں نہیں بڑے تھے دو سال ہو گئے ہیں شاید تو منیموم ویج منیموم ویج بھی نہیں بڑا ہے اب اس کا مطلب ہے بیس فیصد کم ہو گئے ہیں تنخواہ بیس فیصد کم ہو گئے ہیں بگ چنک پاکستان یہ نہیں چاہتا کہ جس طرح رشیہ بے یارو مددگار چھوڑ کے باگ گیا تھا تو وہاں خانہ جنگی شروع ہو گئی تھی اسی طرح پھر یہ ہو جائے پاکستان اس لیے فسیلیٹیٹ کرتا ہے کہ پورا من طریقے سے سارا معاملہ ہو جائے حلالی صاحب جس طرح کہہ رہے تھے تالبان کا معاملہ تالبان کیونکہ اس وقت سب سے بڑی فورس وہاں پہ تالبان ہے امریکہ کی اپنی اکانومی کا دیکھیں حال کیا ہو گیا امریکہ افغانستان کی جنگ جب آغاز ہوا تھا اس سے لے کے اب تک 822 ارب ڈالر تک یہاں پہ خرچ کر چکے ہیں اب ان کا حال دیکھیں کہ جو وہاں جن سے وہ ٹیکس لیتے ہیں وہ اب کہتے ہیں کہ ہم کب تک اور اب تو ان کی اپنی اکانومی کی بینڈ بجھ گئی ہے بہت بڑا حال ہے انڈیا کی سوشل میڈیا کی طاقت کو دیکھ کے فضا کھانڈر گئی اسے یہ سمجھنیا ہے کس طریقے سے ان کی طاقت کو ہم کم کریں ان کو کوئی راستہ سمجھ میں نہیں رہا کیونکہ بھارت کا بیس اتنا بڑا ہے کہ کوئی بھی اس کو کابو میں نہیں کر سکتا پوری دنیا جانتے ہیں اس سمیں بھارت میں سب سے زیادہ یوزر ہیں انٹرنیٹ کے اور یہ کہہرے اس طریقے سے پوری دنیا بھارت کی بات سنتی ہے کیونکہ چاروں طرف بھارتی بھارتی ہیں اور اس میں پاکستان اب کچھ نہیں کر سکتا سوائے رونے کے اور اس کے علاوہ ہلالی صاحب رو رہے کہ بھارت افغان آرمی اور انٹیلیجنس کے بندوں کو ٹرینڈ کر رہے اور وہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں اور بھارت میں ٹریننگ لے کے آتے ہیں اب ہلالی صاحب کو سمجھ جاتیے جب پاکستان بھی نہیں تھا بھارت کے رشتے افغانستان کے تب سے ہیں پاکستان تو 1947 میں بنائے اس سے پہلے بھارت کے ویپارک سمجھتے افغانستان کے ساتھ اور آنا جانا تھا اور پاکستان کو اس میں کوئی دکھ منانے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو اپنے ملک کی طرف دیکھنا چاہیے جو ٹوٹنے کی کھگار پہ اگر اسی رفتار سے پاکستان دوسرے دیشوں میں انگلی کرتا تھا تو اس کے دیش کو پھر مسیبتوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ابھی وہاں پر تالیبان پیر پسار رہا ہے اور آگے جا کے اور بھی پاکستان کو مسیبت جیل نہیں پڑے گی پاکستان کو کھالی ایک سالہ ہے کہ اپنے ملک کی طرف دیان دے اور دوسرے میں انگلی کرنا چھوڑ دے جہن دنے واد